اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے کاؤس اکاؤنٹنگ میں لاسٹ ٹائم ڈیفیکٹیونیس کو ڈسکس کیا تھا اور ڈیفیکٹیونیس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اگر ہمارے کچھ یونیٹس ڈیفیکٹیو ہو جاتے ہیں تو ان ڈیفیکٹیونیس کو ختم کیا جا سکتا ہے صحیح کیا جا سکتا ہے کچھ مزید پیسے لگا کر یعنی یہ ڈیفیکٹیونیس ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ اگر ہو جائیں تو اس پہ کچھ پیسے اگر مزید لگ جائیں تو یہ ڈیفیکٹیونیس بلکل فینسٹ ہو جاتی ہے بس اتنا فرق ہے کہ اس میں تھوڑے سے پیسے اور لگتے ہیں تو جب آپ کی پروڈکشن کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کے یونیٹس باہر نکل کر آتے ہیں تو آپ کو باتہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ ڈیفیکٹیونیس ہے اچھا جب یونیٹس باہر نکل کر آتے ہیں تو اس وقت آپ انسپیکشن میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ ڈیفیکٹیو ہے یا سپوائلڈ ہے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک سپوائلڈ ہے تو آج میں آپ کو چوکے سپوائلڈ بتاؤں گا تو اس کو میں ڈیفیکٹیونیس سے ذرا ریلیٹ بھی کروں گا کمپیئر بھی کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے تو جب یونیٹس بن کر باہر نکلے گا جب یونیٹس بن کر باہر نکلیں گے تو پھر آپ انسپیکشن میں دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ تین باتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ بلکل ای ون ہے گوڈ آؤٹپوٹ ہے فینسٹ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ تو پھر آپ کی اسیمیلی لائن سے باہر نکل جائے گا اور پھر اس کو آپ اپنے پیکنگ وغیرہ کے مریلے میں ڈال کے اس کو بیج دیں گے as a good output but on the other end دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے دوسرا جو ہے وہ آؤٹپوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی دیفیکٹیونیس ہو اچھا دیفیکٹیونیس میں بھی آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس پہ مزید پیسے لگا لیں تاکہ وہ ایک good output کی شکل اخیار کر جائے اور آپ چاہیں تو اس دیفیکٹیونیٹ کو as a defective ہی بیچ دیں ظاہر ہے اگر آپ as a defective unit کو as a defective بیچیں گے تو آپ کو مارکٹ میں اس کے کم پیسے ملیں گے مزید پیسے لگائیں گے تو مزید پیسے لگا کے بھی وہ کوئی ایکس آرڈنری چیز تو نہیں بن جائے گی مزید پیسے لگا کے بھی وہ ایک good output بنے گی تو مارکٹ میں وہ جائے گی تو good output کی طور پر but production cost بڑی آئے گی اس کی باران آپ کے پاس دو option ہیں آپ دیفیکٹیونیس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں اور دیفیکٹیونیس کو as a defective بھی بیچ سکتے ہیں بھر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہم دیفیکٹیونیس کو صحیح کر لیتے ہیں on the other end آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے spoilage spoilage ایک ایسی defectiveness ہے spoilage بھی defectiveness ہی ہوتی ہے اس وہ بھی نقص ہی ہوتا ہے لیکن spoilage ایسی defectiveness ہے جس کو صحیح کیا ہی نہیں جا سکتا یعنی اس میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو جاتا ہے ایسے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کسی صورت مزید پیسے لگا کر بھی صحیح نہیں ہو سکتے تو defectiveness کا یہ فائدہ تو بہرحال ہے کہ اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے اس پہ مزید پیسے لگا کے اس کو ایک good output کی شکل دی جا سکتی ہے spoilage کو آپ کبھی بھی پیسے لگا کر مزید production cost لگا کے ایک good output کی شکل نہیں دے سکتے یعنی وہ خرابی ایسی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی تو پھر وہ market میں آنے پانے کچھرے کے دام مکتی ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایسی خرابی پیدا ہو جائے کہ بالکل نہ بکے لیکن ظاہر ہے اگر وہ بکے گی بھی تو اسکراب کی ویڈیو میں بکے گی اسکراب کے داموں میں بکے گی اور ظاہر ہے اس کے آپ کو بہت کم پیسے ملیں گے تو پیٹا اب defectiveness میں ہمارے پاس دونوں option تھے ہم چاہے تو اس کو ایسے defective unit بیچنے اور کچھ کم پیسے لے لیں یا چاہے تو اس defective unit پر مزید پیسے لگا کے کچھ مزید production cost انکٹ کرے کہ اس کو ایک good output کی شکل میں تبدیل کر دیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم نے defectiveness پر مزید production cost لگائی اور ایک good output کے طور پر کمپیٹ کر کے پھر بیچا اس پوالیج میں ہمارے پاس یہ دو option نہیں ہوتے اس پوالیج میں ہمارے پاس one and only ایک ہی option ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ہر حال میں اونے پونے سکراب کے داموں میں ہی بیچنا ہے اچھا اب چاہے ہم defectiveness پڑھیں چاہے ہم اس پوالیج پڑھیں دونوں کے اندر ہم دو دو کیس پڑھیں گے ایک کیس تو یہ ہے کہ ہم اپنی اس defectiveness یا اس پوالیج سے ہونے والے نقصان کو اسی جوب کے یونٹس پر spread کر دیں یا پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس defectiveness یا اس پوالیج سے ہونے والے نقصان کو اس specific job کے بجائے پوری factory پہ whole production کے اوپر spread کر دیں تو اس لیے چونکہ چپٹر چھوٹا ہے اس کے اندر انٹریز کے علاوہ مزید کوئی requirements نہیں ہوتی تو وہ آپ سے دونوں ہی پوچھتا ہے یعنی کل ملاقے بعد یہ بن سکتی ہے کہ defectiveness میں ہمیں دو جو ہے وہ طریقوں سے انٹری بنانی ہوتی ہے اس پوالیج میں بھی ہمیں دو طریقوں سے انٹری بنانی ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ چار cases بن گئے defective کے دو cases جو میں نے آپ کو last class میں بتایتے ہیں اس والی ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے اگر آپ کو کئی problem ہے اور اس پوالیج کے دو cases ان دونوں کے اندر جو پہلی انٹری ہے وہ دونوں کی same ہے اس پوالیج میں بھی وہی بنتی ہے اور defectiveness میں بھی وہی بنتی ہے in fact تیسری انٹری میں بھی کوئی فرق نہیں ہے جو بیچ والی انٹری ہے نا صرف اس کا فرق ہے یعنی بیچ والی انٹری جو ہے وہ case کے change ہونے کی وجہ سے وہ انٹری بھی change ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ کو یہ انٹریز کا pattern زہن میں رکھنا پڑے گا اچھا پہلی انٹری اور تیسری انٹری اس لیے مشکل نہیں ہے کہ پہلی انٹری آپ job order سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ دیکھو بیٹا کوئی بھی چیز spoiled یا defective تو بات میں ہوگی پہلے تو وہ production line میں جائے گی نا جب تک کہ وہ production line میں نہیں جائے گی اس پہ کوئی production cost ہی نہیں لگے گی تو وہ ظاہر ہے output کے طور پہ باہر بھی نہیں آئے گی اب output کے طور پہ باہر تو بات میں پتہ لگے گا نا کہ وہ as a good output آئی ہے یا bad output آئی ہے تو good output ہے تو پھر تو وہ آپ کی assembly line سے نکل کے چلے جائے گی آپ کے finished goods کے اندر اور اگر bad output ہے تو پھر دو چیز ہو سکتی ہیں یا تو وہ defective ہوگی یا پھر وہ spoiled ہوگی تو اس لیے پہلی والی انٹری بہت simple ہے جو job order میں آپ بناتے تھے WIP debit material credit WIP debit payroll credit WIP debit FOS credit فرصیب اتنا ہے کہ ہم job order کے اندر یہ تینوں انٹری الگ الگ بناتے تھے یہاں پہ ہم تینوں انٹری ایک ساتھ ایک ہی انٹری میں بنا لیں گے جبکہ تیسری والی انٹری finished goods کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ بھی آپ job order میں پڑھ چکے ہیں اصل ہے second والی اور پہلی والی اور تیسری والی دونوں cases میں same ہیں صرف second والی case number one میں الگ ہو جائے گی اور case number two میں الگ ہو جائے گی تو اس لیے اب ایک مرتبہ آئیے ہم ذرا spoilage دیکھتے ہیں کہ کیا طریقے کاریس کا جی یہ ہے question number one that is اچھا پہلے تو ہم اس کی انٹریز کا patron دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ اور دیکھئے spoilage کے اندر جو پہلی والی انٹری ہے بالکل وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو defectiveness میں کروائی بلکہ defectiveness میں میں نے یہاں سے دیکھتے آپ کو کہتا ہے کہ defectiveness میں بنانی ہے حالانکہ defectiveness میں پہلی والی انٹری الگ سے given نہیں ہے defectiveness میں پہلی والی انٹری وہی ہے جو spoilers کی پہلی والی ہے اور تیسری والی بھی وہی ہے تیسری والی بھی وہی ہے جو کہ دونوں میں سیم ہے صرف second والی انٹری کا فرق ہے چلیے اب ہم question پڑھتے ہیں پہلے میں question پڑھوں گا اس کے بعد آپ کو صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی اور یہ بات اس وقت زیادہ بہتر clear ہوگی جب ہماری ایک in campus class ہوگی تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس کو مزید clear کر لیں گے بہت چھوٹا سا چپٹر ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے now metal engineering works manufactured bolts screws and nuts چھوٹے چھوٹے bolts ہوتے ہیں جو ہم screw driver سے tight کرتے ہیں یہ ان کا کام کرتے ہیں for different vehicles جو مختلف گاڑیوں میں لگائے جاتے ہیں during the month company produce 80,000 bolts at following cost company نے 80,000 bolts produce during the month اور اس کی جو cost ہی وہ کیا تھی material لگا 2 rupees per bolt labor لگا 3 rupees per bolt اور fos لگے 133.33 of direct labor cost direct labor 3 rupees ہے تو اگر آپ 3 rupees کو 3 rupees کا 133.33 لے لیں تو یہ بنے 4 rupees per unit تو 2 rupee کے ساب material لگا 3 rupee کے ساب labor لگی اور 4 rupee کے ساب سے fos لگے پھر کہتے ہیں during the month 3000 bolts were spoiled which can recover یہ recover غلط لکھا ہے اس کو کاٹی اور لکھئے which can be sold کیونکہ recover سے آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید question میں ایسی کوئی ambiguity نہ رہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ recover کا مطلب ہے کہ آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں recover کا مطلب صحیح کرنا نہیں ہے یہاں پہ recover کا مطلب ہے کہ آپ اس کو sold کر کے کچھ اونے پونے پیسے مل سکتے ہیں آپ کو تو وہ کہتے ہیں کہ 3000 bolts اگرچہ spoiled ہوگا ہے لیکن پھر بھی market میں 3 روپے کے بھگ جائیں گے market میں 3 روپے کا یہ بھگ جائے گا تو اس لئے یہاں پہ recover ہے اس کو لکھ دیجئے which can be sold by rupees 3 per bolt اب کہتے ہیں past necessary entries and per unit cost to record spoilage to specific job اور spoilage front پہ اور سب سے پہرے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے یہ ہے question number one کا case number one that is if spoilage charge to specific job اگر ہم spoilage کو charge کریں ایک specific job پہ اور یہ بن جائے گا آپ کا case number two if spoilage charge to whole production اور یہاں پہ ہم کریں گے کچھ necessary computations یہاں پہ ہم کریں گے کچھ computation چلیے چلیے سب سے پہلی بات بہت سمپل ہے بہت آسان ہے بات کو دھیان سے سمجھ گا پہلی entry کوئی بھی case ہو چاہے defective چاہے defective ness ہو چاہے spoiler جو پہلی entry دونوں میں سیم ہے اور دونوں کے بھی دونوں cases میں سیم ہے تو یہ لیجیے یہ آپ نے پہلی entry بنائی wip material debit wip labor debit wip fos debit ہم اس entry میں wip کو ایک single میں بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ wip 3 الگ الگ لکھ لکھ ہیں بہتر ہے کہ الگ الگ کر کے ہی لکھ لیجیے پھر اس کے بعد کریں گے ہم material control account factory payroll and fos applied اب آپ دیکھ لیجیے یہ 3 الگ الگ entry آپ لوگ job order میں پڑ چکے ہیں یعنی wip debit material account credit wip debit factory payroll credit wip debit fos applied credit یا پڑ چکے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی cause کتنی ہوگی تو 80,000 ہے multiply by 2 80,000 multiply by 3 80,000 multiply by 4 تو یہ آ جائے گا 1 leg 60,000 2 40,000 3 20,000 اور same آپ یہ کر دیں گے credit 1 leg 60,000 2 40,000 3 20,000 narration بہت simple ہے to record production cost to record material labor and foh for 80,000 bolts 80,000 unit simple لکھ لیجئے اچھا same entry ہم یہاں بھی بنا لیں گے اچھا پیٹا اوپر میں general general کی heading ڈالنا بھول گیا اس کو آپ اپنے پاس heading ڈال لیجئے گا same entry یہاں بھی بن جائے WIP Debit WIP Material Debit WIP Labor Debit WIP FOS Debit اور curated ہو جائے گا Material Control Account Factory Payroll and FOH Apply اور یہی amount آ جائے گا 1,00,00,00 2,00,00,00 3,00,00 1,00,00,00 2,00,00,00 اور 3,00,00,00 اب آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ at least چاہے ہم اس پوائلز کو اسپیسیفک جوب پہ چارج کریں تب بھی اس کی انٹری یہی ہے اور اگر اس کو ہم ایزے ہول پروڈکشن چارج کریں تب بھی آپ کو یہ بھی سمجھ بھی جا رہا کہ سر یہ اسپیسیفک جوب کیا اور ہول پروڈکشن کیا ہے تو یہ بھی ہم آپ کو آگے بتاؤں گا فیلال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی پہلی انٹری بہت سمپل ہے اوکے دوسری بات دوسری انٹری بنانے سے پہلے ہمیں یہاں پہ کمپوڈیشن کرنی ہوگی اور اس کمپوڈیشن کو ہم کہیں گے ایکچوال کاؤسٹ آف اسپوائل یونیٹس دیکھو مٹا اس کے اندر ملہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے جو تین ہزار یونیٹس پوائل ہوئے ہیں وہ آپ نے مارکٹ میں تین روپے کے حساب سے بیچ دیئے لیکن کیا وہ تین روپے کے تھی جی نہیں اس کی اصل قیمت کتنی تھی ہم پہلے یہاں پہ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں اس کے مٹیریل لیبر اور ایفو ایچ کی تو 3000 ہمارے سپوائل یونیٹس ہیں جس پہ اگر دو روپے کا مٹیریل لگے تو 6000 روپے تو بنتی ہے اس کی مٹیریل کی کاسٹ تین روپے لگے لیبر تو 9000 روپے بنتی ہے اس کی لیبر کی کاسٹ اور چار روپے لگے ایفو ایچ تو 12000 بنتی ہے اس کی ایفو ایچ کی کاسٹ تو کل ملاکے یہ کتنے کے بنتے ہیں 27000 یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو 3000 بول خراب ہو گئے سپوائل ہو گئے جو مارکت میں صرف 3 روپے کے بک رہے ہیں یہ صرف ہمیں فیکٹری کے اندر ہی 9 روپے کا پڑھ رہا ہے 2 اور 3 5 اور 4 9 مطلب ہمیں بنانے میں 9 روپے لگ رہے ہیں ظاہر ہے اگر یہ گوڈ 3 روپے کی بکری ہے یعنی ہمیں پڑکشن کاؤس بھی پوری نہیں مل رہی تو ظاہر ہے کیسے مل گی اگر آپ کا یونٹ فنیش ہوتا بلکل گوڈ آؤٹپوڈ ہوتا تو 9 روپے نہیں آپ کو اس سے زیادہ سیلنگ پرائس مل کیونکہ آپ پروفیٹ رکھ بھیجتے چونکہ یہ سپوائل ہو گئی ہے تو سپوائل کا مطلب یہ ہے کہ آنے پانے کچھرے کے دام میں جائے گی تو چلی گئی نہیں جائے گی تو کوئی یہ بھی نہ لے تو آپ کا پورا نقصان ہے تو اس لئے ہمیشہ سپوائل میں ہمارا زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کے ہمیں بہت کم پیسے ملتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ this is the actual cost of spoiled units اچھا اب اگر میں آپ سے یہ کہ what is the loss on spoilage تو اب میں next computation کرتا ہوں loss on spoilage زائر اس میں gain تو ہوں نہیں سکتا profit تو نہیں سکتا اس میں ہمیشہ loss ہی ہونا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے selling price 3000 ہے multiply by 3 تو 9000 روپے ہمیں اس کے مل رہے ہیں جب کہ اگر اس کی ہم actual cost دیکھیں تو وہ کتنی ہے 27000 تو ہمیں کتنا loss ہو رہا ہے کا 18000 ہمیں کیا ہو گیا loss ہو گیا that is loss on spoilage اچھا اب ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارے selling price اور ہماری actual price میں کتنا rate کا وہ ہے مطلب ان دونوں کے درمیان میں percentage کتنی ہے تو ہم next computation کریں کہ rate of spoiled units on the basis of actual cost یعنی اب ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارے unit spoiled ہوئے ہیں اس کا کیا rate ہے actual basis پر تو سنیئے ہمارے جو unit spoiled ہوئے ہیں وہ ہمیں 9000 روپے کے مارکٹ میں بھکتے وے نظر آرہ رہے ہیں تو 9000 روپے ہمیں مل رہے ہیں کتنے کے بدلے 9 مل رہے ہیں 27000 کے بدلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا recovery اس کو recovery اس sense میں کہہ رہے ہیں کہ بہرحال بے شک خراب نکلے صحیح نہیں بنے لیکن پھر بھی market میں یہ بھک رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری recovery percentage وہ کتنی ہے 3.33% یعنی 33.33% تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز جو ہماری خراب ہوئی اس کے باوجود 33.33% ہمیں اس کے پیسے مل رہے ہیں اب آج آپ اس کے یہاں پہ اگر آپ اس ہونے والے loss کو آپ کا loss کتنا 18000 اگر آپ اپنے اس ہونے والے loss کو اپنی specific job پہ charge کرتے ہیں اگر آپ اپنے simple اگر آپ اپنے اس ہونے والے loss کو اپنے specific job پہ charge کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں spoil units کے spoil goods debat 3000 multiply by 3 9000 اور WIP material WIP labor ہم نے اپنے good output والے units میں ڈال دیا ہم نے کہا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے جتنے میں یہ بک رہے ہیں اتنے پیسے تو ہمیں اس کے بکنے سے مل رہے ہیں اور جتنا اس پہ loss ہو رہا ہے وہ loss اس job پہ ڈال دو یعنی کہ ہمارے جو باقی کی units ہیں 77,000 اب ان کی cost بڑھ جائے گی صحیح ہے اچھا but same entry جب ہم یہاں پر بنائیں گے تو ہم کہتے ہیں نہیں ان units کا کوئی قصور نہیں ہے جو 77,000 units ہمارے good output کے طور پہ باہر آئے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے ہم اس کے loss کو اس میں کیوں ڈالیں تو اس لئے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا factory کا خرچہ ہوگا ہم اس کو whole production پہ charge کریں گے that is spoiled goods debit 3000 اور وہ جو 18,000 روپے کا loss ہے اس کو ہم لکھیں گے FOX sorry بیٹا 3000 تو units ہے 9,000 جو اس کا amount ہے اور FOX debit 18,000 اور اب ہم create کر دیں گے WIP material WIP labor and WIP FOX اب دیکھیں جب میں یہاں پر لے رہا تھا تو میں ان spoiled units کی جو cost تھی اس کے 33% لے رہا تھا اب میں یہ پوری پوری لے لوں گا تو یہ دیکھیں گے لکھا میں نے چھے ہزار نو ہزار اور بارہ ہزار دیکھیں برابر آگیا یہ 27,000 27,000 اب ہم بنایں گے finish goods کے انٹری اور finish goods کے انٹری بڑی سمپل ہے finish goods debit and WIP graded but still ہمیں یہاں پہ WIP کو single نہیں بلکہ تین الگ الگ جو ہے اس میں کرنا ہوگا تو finish goods debit WIP material created WIP labor created WIP FOX created سنیے اب یہ دیکھیں یہ WIP debit ہے یہ WIP created ہے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں سے دو ہزار مانس کر دیجئے تو کتنا آیا one لیک 58,000 دو چالیس میں سے یہ تین ہزار مانس کر دو تو کتنا آیا two لیک 37,000 تین بیس میں سے یہ چار ہزار مانس کر دو تو کتنا آیا تین لاک 16,000 تو ابھی ہماری گوشت کتنے سے finish ہوئی 158 237 3,16 7,11,000 جبکہ یہ میں بتا دوں کہ یہ 7,11,000 بنتی نہیں ہے ہونی نہیں چاہیے کیوں کیونکہ ہمارے جو goods finish ہوئی ہیں وہ 80,000 نہیں ہوئی ہمارے جو goods finish ہوئی ہیں وہ کتنی ہوئی ہیں 77 کیونکہ 3,000 تو خراب ہو گئی اب اگر مجھے per unit cost نکال نہیں ہو تو میں کیا کروں گا اس 7,11,000 کو divide کر دوں گا 77,000 سے تو مجھے پتا چلے گا کہ میری ایک finish unit کتنے کی پڑی minus sorry 7,11,000 divided by 77,000 تو یہ بنی 9.23 9.23 2,3 per unit cost اور یہ زیادہ ہے کیوں کیونکہ جو spoilage میں 18,000 کا نقصان ہوا تھا وہ بھی ہم نے بچارے نئے units کے خاتے میں ڈال دیا تو دو نئے units finish ہوئی اس کی cost بڑھ گئی لیکن ہم نے یہاں پر ایسا نہیں کیا ہم نے کہا کہ یہ غلط بات ہے جو ہمارے units خراب ہوگا ہے spoilage ہوگا ہے اس کا نقصان ہم باقی کے 77,000 پر نہیں ڈالیں گے اس کو ہم اپنے فو ایس کے نام سے بکھیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب جب میں اس کی finish good کی انٹری بناوں گا تو اس کا amount change ہو جائے گا کیسے یہ دیکھئے finish goods debit WIP material created WIP labor created WIP فو ایس کیسے یہ debit یہ کری کری کر دو تو کتنا آیا 1,50 4,000 یہ debit یہ کری کر دیجئے تو کتنا آیا 2,031,000 320 debit 12,000 کتنا آیا 3,8,000 اب آپ کر دیجئے اس کا total 154 plus 231 plus 308 یہ بن گیا 6,93,000 اب اگر میں اس کی per unit cost تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہ لکھا 6,93,000 اور divide کر دوں گا 77 سے 77 سے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ 80 ادار تھے لیکن اس میں 3000 خراب ہو گیا تو finish تو بھارت بھارت آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سپوائلز کا question number 2 کر کے آنا ہے اور defectiveness کا question number 13 تو یہ دو دو سوال ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس کے اندار اس کو discuss کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ